اسلام علیکم دوست حباب ویلکم ٹو مرزا بیرس کلینک مرزا دیکو ریمان گجرات سے دعا گو ہوں تمام دوست حباب خیر و حفیت سے ہوں آپ کے گھر والے آپ کا شوق سلامت رہے ویلکم ہو گیا سب دوست حباب کو مرزا بیرس کلینک میں دوست حباب پہلے آپ کے لئے اپنے لکھے کپوتروں کا شوق لے کر حاضر ہوئے تھے جس میں امریکن انڈین سنگاپوری تمام مرائٹی تھی آج آپ کے ساتھ دوسرے دوست حباب نے بولا کہ آپ کے پاس جو اور برڈز ہیں وہ بھی شوق کر رہے ہیں تو یہ شرازی ہیں ان میں یہ میل ہے ایک جرمن بلڈ لائن کا ہے بہت کمال کی چیز ہے کٹنگ ہر چیز اس کی صحت آپ کے سامنے ہے اور اس کے ساتھ ایک پیر تھا میل فی میل اور ایک بچہ تھا میرے پاس دراصل یہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں یہ کنکیں ہیں یہ کنک کا میل شرازی کی فی میل کے ساتھ اٹیچ ہو گیا ہویا ہے یہ شرازی کی فی میل ہے جس کے سر کے اوپر چھوٹا سا تاج ہے یہ کنک کی ہے فی میل یہ شرازی میل کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ ان کے بچے ہیں یہ جو پیچھے ہیں نا یہ شرازی میل اور اس فی میل کا یہ بچہ ہے ایک بچہ ماں پہ جاتا ہے ایک باپ پہ جاتا ہے یعنی کہ کنگ بھی آ رہے ہیں اور شرازی بھی آ رہے ہیں کیونکہ اوپن ہے یہ کیج ٹو کیج نہیں لگے اور متنجن بان گیا ہوگا ہے تو یہ ہیں گنگ حالانکہ پیر ہے یہ اور یہ فینسی بلیک بڑے خوبصورت ہیں ڈیکوریشن والی ہیں یہ بھی ایزے فوسٹر رکھے ہوئے ہیں ایک پیر ہے اور دو ان کے بچے ہیں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سورا ہنکھوں میں اور میل کی گردن بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ دور کھڑا ہے الحمدللہ بہت خوبصورت چیز ہے یہ بڑی یونیک سی چیز ہے یہ موٹی گردن میں چھوٹی چونچ میں اور یہ بڑے خوبصورت پیر ہے اب تو یہ بچے بھی ماشاءاللہ دیکھیں یہ پار جاڑ رہے ہیں اس طفح یہ بھی بریڈ کریں گے انشاءاللہ تعالی تو بہت خوبصورت پیر یہ بھی میرے پاس یہ گار کے بچے ہیں پیر میں نے پرچیز کیا تھا بڑا خوبصورت پیر ہے میرے پاس یہ سورا ہنکھوں میں یہ پیر دوست آبا فوسٹنگ میں بڑا زبادہ سیوز ہوئے ان سے میں نے لکھوں کہ ایک دو لیئے ہیں کلچ بہت خوبصورت یہ اپنے بچوں کو پالتے ہیں یہ بلیک بھی انہوں نے خود ہی پالے ہوئے ہیں اس طفح نہیں تھے میرے پاس سنڈے فوسٹنگ کرنے کے لیے تو پھر میں نے انہی نہیں کہہ رہنے دیئے تو یہ بچے اس طفح انہوں نے اپنے پالے ہیں اور بڑے خوبصورت بچے آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بالکل والدین کے اوپر یہ ریسر کاسد جانگلی جو مرضی آپ کہہ لیں یہ دو پیر ہیں مکمل پیر ہیں یہ بھی میں نے فوسٹنگ کے لیے رکھے ہوئے ہیں ان سے میں لکھوں کہ بچے نکلواتا ہوں فینسی برز جو ہوتے ہیں وہ جن کے پاؤں پہ پاموز ہوتے ہیں وہ اپنے انڈے خراب کر دیتے ہیں زیادہ تار تو پھر ان کے لیے یہ میں نے برز رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ بالکل نہیں ڈرتا ماشاءاللہ بالکل یہ گود میں بھی آ جاتا ہے ہاتھ بھی آ جاتا ہے اور یہ بہت تگڑے اور صحت مند ماشاءاللہ ان کو صحت مند رکھنا پڑتا ہے تاکہ انہوں نے بچے بڑے کرنے ہوتے ہیں لکھوں کے اور وہ پتا ہے ان سے صحت میں اور خوجوں میں بڑے ہوتے ہیں اس لیے یہ میں نے بڑے صحت مند اور ہیلتی رکھے ہوئے ہیں پھیک ہے اس میں ایک ریسر فیمیل ہے بڑی کمال کی فیمیل ہے اور یہ دیکھیں ان کو کڑیاں وغیرہ ڈالی ہوئی ہیں میں نے ماشاءاللہ بڑے صحت مند ہیلتی ایکٹیو پیر ہے میرے پاس یہ دو ایک ہے وہ بلیک وائٹ ہے اس کے نیچے بھی انڈے ہیں اس وقت اور انہیں گاب نہیں ہے وہ ان کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا آخر میں کوشش کرتا ہوں میں ان کی پکچر سینڈ کر دوں ویڈیو میں وہ بڑا خوبصورت ہے بلیک اور وائٹ ہے وہ پیر میرے پاس سینٹینٹ بہت خوبصورت کٹنگ مکمل کٹنگ پرفیکٹ کٹنگ جس کو کہتے ہو اور بہت خوبصورت پیر ایک چڑی کلر ہے اور ایک بلیو بار ہے یہ بلیو بار ہے اور وہ چڑی کلر دو پیر رکھے ہوئے ہیں یہ ایک ایک ان کا بچہ ہے ساتھ میں دو دھونوں کا ان میرے پاس ماشاءاللہ کافی پریڈ کیا اور اس وقت بھی جو ہے نا یہ اپنا چڑی کلر جو ہے یہ جس کا جھال بنا ہوئے پروں کے اوپر اس نے انڈے دیئے ہوئے ہیں بلیو بار بھی ماشاءاللہ پریڈر پیر ہے جن کو یہ کڑیاں ہیں نا ڈالی ہوئی یہ بڑے ہیں اور جو ویسے ہی ہیں وہ ماشاءاللہ بچے ہیں اور بچے ماشاءاللہ آپ تو پار جاڑ رہے ہیں اس طفح امید ہے اگر یہ پیر ہوا تو لگ جائے گا خودی کیونکہ میں نے تو اوپن چھوڑے ہوئے ہیں نا ماسٹر کیج میں اس میں صرف ڈال کے یہ آپ کے لئے ویڈیو بنا رہا ہوں تو کسی دوست کو شوک ہو وہ کرنا چاہتا ہو تو مجھ سے رابطہ کر لے ٹیلی فون نمبر نیچے ہے